اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر اکسو بہتر سے آیت نمبر اکسو ستاسی تک سولہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کی رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَقَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَتَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے پھر کیا تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا وَكَذَلِكَ نُفَسِّرُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ کر آئیں وَتُلُعَلِهِمْ نَبَعَلَّذِي آتِنَاهُ آیَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَعَتْبَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور اے نبی انہیں اس شخص کی خبر پڑھ سنائیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا تو اسے شیطان نے پیچھے لگا لیا پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا وَلَوْشَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَ دَائِرِ الْأَرْضِ وَاتَّبَاحَوَا فَمَثَلُهُ كَمَثْرِ الْقَلْبِ ان تحمل علیہِ يَلْحَثْ اَوْ تَطْرُقْهُ يَلْحَثْ ذَلِكَ مَثْرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَقْصُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتے لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا چنانچہ اس کی مثال کتے کسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہاپتا ہے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہاپتا ہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا چنانچہ اے نبی آپ یہ قصہ بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں سَاءَمَثَلَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَغْلِمُونَ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزق کے لئے پیدا کیا ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو نہیں سمجھتے اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو نہیں دیکھتے اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات سنتے نہیں وہ تو چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں اور اللہ کے لئے اچھ اچھ نام ہیں لہذا تم اسے ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا اور میں انہیں محلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی نبی کو کوئی جنون لاحق نہیں و تو صاف صاف اللہ کی عذاب سے ڈرانے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی باشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب آگئی ہو پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں اے نبی وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے وہی اسے اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری حادثہ ہوگی وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہیں کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ عراف سورہ نمبر سات میں آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 187 تک سول آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا مختصر کچھ یوں ہے کہ اہدِ الست ذکر کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے تمام لوگوں کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی ضروریت کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سب سے اہد و پیمان لیا ہے اسی کا تذکرہ ہے جس کو اہدِ الست کہتے ہیں پھر اس کے بعد کہا گیا مثال دی گئی کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی مگر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور وہ دنیا کی زندگی میں چلا آیا اس کی مثال کیسی ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے کتے کی طرح ہے کہ کتے پر اگر کوئی حملہ کرے تو بھی ہاپتا ہے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہاپتا ہے اس کو فائدہ ہو کے نہ ہو اس کا کام دم ہلاتے رہنا اور بھوکتے رہنا پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے جہنم کے لئے پیدا کیا جنت کے لئے پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا تذکرہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں کجروی اختیار نہ کرے اللہ تعالیٰ کے نام کو کسی اور معنی میں استعمال نہ کرے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں قیامت کب آئے گی تو اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم نہیں ہے قیامت آئے گی تو بالکل اچانک آ جائے گی اکثر لوگوں کو پتا ہی نہیں چلے گا اب آئیے ذرا مختصر سے تفسیر ہو جائے آیت نمبر 172 سے 174 کے درمیان دیکھئے اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے اہد لیا ہے جس کو اہدِ الست کہتے ہیں وَإِذَا خَذَ رَبَّكَ مِنْ بَنِي آدْمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پس سے ان کے اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے مطالق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب اس کے اوپر گواہ ہیں اہد کیا تھا اللہ ہی ان سب کا رب ہے وہی مالک ہے وہی پالنہار ہے سب کو پالنے والا ہے اکیلا پوری کائنات کو چلانے والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو توحید سب سے اہم مسئلہ ہے فطرت یعنی اسلام ہی دین فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی پر پیدا کیا ہے اور سب سے اہد و پیمان لیا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا میں آنے کے بعد وہ اہدِ الَسْت کیا میں نہیں ہوں یعنی اکیلا معبود برحق نہیں ہوں لوگ بھول چکے ہیں انہی کو بار بار یاد دلائے جا رہا ہے نبیوں کے ذریعے رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے کہ جی ایک ہی اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے اور ایک ہی اللہ کی چلے گی لوگوں کو صرف ایک معبود برحق کو ماننا ہے کسی اور کو ماننا نہیں ہے فَاقِ مَجْحَكَ لِدْدِينَ حَنِیفَةَ فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطْرَ النَّاسَ عَلِيهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر تیس تو تم ایک طرف کے ہو کر دین یعنی اللہ کی راستے پر سیدھا موہ کے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے ہوئے رہو یہی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ہے دینِ اسلام حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچاسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے ماں باپ یہودی نصرانی یا آگ پوجنے والے بنا دیتے ہیں تو یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے ماں باپ کا اثر پڑتا ہے ورنہ ہر بچہ توحید پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے جیسے جانور کا بچہ تو پورا پورا پیدا ہوتا ہے پھر کیا تم اس میں کان کٹا ہوا دیکھتے ہو پھر بعد میں لوگ کان کار دیتے ہیں کان میں سراغ کر دیتے ہیں وہ تو مکمل پیدا ہوا تھا تو نشانی کے لئے لوگ کان میں سراغ کر دیتے ہیں اور حدیثوں کے اندر آیا جیسا کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر 51 حدیث رمضہ 2865 عیاز بن حمار مجاشئی سی روایت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے عیاز بن حمار مجاشئی سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بے شک اپنے تمام بندوں کو میں نے دین حنیب پر پیدا کیا تھا اور بے شک شیطان ان کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکا دیا اور ان چیزوں کو حرام ٹھرایا جو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا اور شیطان نے میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جبکہ میں نے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے یعنی اللہ تعالیٰ توحید کی طرف بلاتا ہے شرک کی طرف بلانے والا کون ہے شیطان ہے حرام کی طرف بلانے والا کون ہے شیطان ہے حلال کی طرف بلانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کی طرف بلایا اور حلال جو ٹھرایا تھا شیطان نے اس کو حرام کر دیا اللہ نے توحید کی طرف بلایا اور شیطان نے لوگوں کو شرک کی طرف بلایا اس لئے شیطان کے کاموں سے بچیئے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا یہی اہد یہ اہد یاد ہے کی نہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتابوں صفات المنافقین کتاب نمبر پچاس حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو پانچ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے کہے گا اگر تمہیں دنیا بھر کی دولت مل جائے تو کیا اسے فدیہ میں دے سکتے ہو تاکہ تم چھوڑ جاؤ تو وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں اللہ فرمائیں گے میں نے تجھ سے آسان چیز مانگی تھی چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا وہ میرا اہد تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارانا تم اس وقت آدم کی پشت میں تھے میرے ساتھ شرک مت کرنا ورنہ میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا اگر شرک نہیں کرو گے جہنم میں داخل نہیں کروں گا مگر تم نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا تو اس طریقے سے ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کہا جو حدیث قصی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئیے ایک حدیث پر اور غور کریں سرانت ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چھوالیس حدیث نمبر تین ہزار چھہتر صحیح روایت ہے یہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق الله آدم مسح زہره فسقط من زہره كل نسمہ هو خالقها من زریته الى يوم القیامة وجعل بين عینی كل انسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال اے رب من هاولا؟ قال هاؤلاء زریتك فرآ رجلا منهم فاعجبه وبيص ما بين عینیه فقال اے رب من هازا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من زریتك يقال له داود فقال رب تم جعلت أمره؟ قال ستین سنہ قال اے رب زدهم من عمري أربعین سنہ فلما قضی أمر آدم جاءه ملك الموت فقال اولم يبقى من عمري أربعون سنہ قال اولم تؤتیها ابنك داود قال فجہد آدم فجہدت زریته ونسی آدم فنسیت زریته وخطی آدم فخطی زریته اس کا ترجمہ یہ ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر یعنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ روح نکلی جس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نور اور چمک پیدا فرما دی پھر انہیں آدم کے سامنے پیش کیا تو آدم نے عرض کہ اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ تیری اولاد ہے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کے آنکھوں کے درمیان کی چمک بہت زیادہ تھی پوچھا یہ کون ہے تو کہا تیری اولاد میں سے ایک شخص ہے جو آخری امتوں میں سے ہے جس کا نام دعود ہے فرمایا اس کی عمر کتنی ہوگی فرمایا ساٹھ سال تو آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں سے چالیس سال ان کو دے دیجئے اور جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہو گئی تو فرشتے آئے ملک الموت آئے اور کہا آپ کو چلنا ہے تو کہا میری عمر کا ابھی چالیس سال باقی ہے تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ آپ نے وہ چالیس سال تو اپنے بیٹے دعود کو دے دیئے تو اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آدم نے انکار کیا تو آدم کی ضروریت نے انکار کیا پھر اسی طرح کہا آدم سے خطا ہو گئی آدم سے بھول ہو گئی تو آدم کی ضروریت سے بھول ہو گئی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے تمام لوگوں کو پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے اہد و پیمان لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہے ہم اور آپ کئی مرحلوں سے گزرتے ہیں ایک تو وہ اہدِ الست والا مرحلہ یعنی اس وقت جو ہم تھے عالمِ ارواح میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں آتے ہیں پھر اس کے بعد دنیا کے اندر زندہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد قبر میں پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخری منزل جنت یا جہنم ہے اس کے بعد غور کریں آیت نمبر 175 سے آیت نمبر 177 کے درمیان ہے جو لوگ دنیا کی طرح مائل ہوتے ہیں ان کی مثال کیا ہے فَمَسُوا لُوكَمَسَرِ الْخَلْ ان کی مثال تو ایسی ہے کتے کی طرح ہے آپ اس پر حملہ کرو تو وہ بھونکتا ہے نہ حملہ کرو پھر بھی بھونکتا ہے تو یہ مثال دی گئی تاکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 189 میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے اور جہنم کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو بھی پیدا کیا ہے تو یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس جس کے لئے پیدا کیا ہے اس کو وہاں پہنچنا ہے لیکن کوئی آدمی تقدیر کا شکوہ اور گلہ نہ کرے کیونکہ اللہ کو بہتر معلوم تھا کہ یہ آدمی کیا کرنے والا ہے تو اس آدمی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھی ہے یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا یہ جنتی کام کرے گا یا جہنمی کام کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دماغ دیا ہے عقل دیا ہے دل دیا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کرے سوچے کان دیا ہے تاکہ وہ سنے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کرے جو غور و فکر کرتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنا درجہ پا لیتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بعد میں چل کے اسلام قبول کرتے ہیں سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں تو یہ پتا چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے اپنے آنکھ کا صحیح استعمال کرے اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے تو اس کا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر دو ہزار چھسو ترپن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے تحریر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا تو تقدیر کا مسئلہ کافی اہم ہے اللہ نے اندازہ لگایا ہے اور اللہ اندازہ لگانے کی اعتبارے سے سب سے اچھا ہے اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا اور اللہ کا اندازہ بالکل صحیح ہے تو لوگوں کے حالات کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ویسا اندازہ لگایا اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا اس لئے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بگرے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل کردے آمین آیت نمبر 180 پہ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے بہتری نام ہے سمیح ہے بصیر ہے سننے والا دیکھنے والا جاننے والا اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہے پیارے پیارے نام ہے اللہ تعالیٰ کو انہی نام سے پکارا جائے ایک حدیث کا اندر آیا صحیح بخاری کتاب شروط کتاب نمبر چون حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو چھتیس اللہ تعالیٰ کے نینانوی نام ہے جو اس کو شمار کر لے گا یاد کر لے گا اس کے حساب سے عمل کرے گا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اب اس کے بعد غور کریں آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 183 تک حق والوں کا گروہ جھٹلانے والوں کا گروہ کیسا ہے حق پر ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب العمارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 192 صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفت من امت ظاہرین ار الحق لا يزرهم انخضلہم حتیٰ یعطی امر اللہ وہم قدالک میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہے گا اسے رسوا کرنے والا کوئی شخص تکلیف نہیں پہنچا پائے گا یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو لوگ جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محلت دے رہا ہے لیکن جب اس کو پکڑ لے گا تو چھوڑنے والا نہیں ہے سنستدرجہم من حیس اللہ یعلمون صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686 اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو محلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر 184 میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے آیت نمبر 185 کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں کو آسمانوں زمین کی طرف غور کرنا چاہیے ان کی نشانیوں کی طرف دیکھنا چاہیے اس کے بعد آیت نمبر 187 میں ہے قیامت کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہے کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لا تاتیکم اللہ بغتہ قیامت اچانک آئے گی ایک حدیث کے اندر ذکر ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 187 حدیث نمبر 6506 وَلَتَقُومَنَ السَّاعَ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانَ سَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَا يَعَانِهِ وَلَا يَتُوِيَانِ اس کا خلاصہ یہ ہے قیامت جب قائم ہوگی تو دو کپڑا پھیلانے والے یا کپڑا بیچنے والے کپڑا پھیلائے ہوئے ہیں اس کو لپیٹ بھی نہیں پائیں گے قیامت جب قائم ہوگی تو آدمی دودھ دو کے واپس آئے گا اس کا دودھ پی نہیں پائے گا یعنی اپنے جانور کو دو کے لائے گا لیکن پی نہیں پائے گا پھر اسی طریقے سے قیامت قائم ہوگی کہ آدمی حوض میں پانی بھر رہا ہے لیکن حوض سے پانی نہیں پی پائے گا پھر اسی طریقے سے آدمی اپنا لقمہ اٹھائے ہوئے ہوگا لیکن اندر مو تک نہیں پہنچا پائے گا اتنی اچانک قیامت آ جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچا لے کہ اچانک ہم لوگوں پر قیامت نہ آئے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کتاب سنت پر چلے گی تو فکر اللہ بدا تو خرافہ سے دورا کے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ